قبائلی زلہ خیبر کی سکھ کمیونیٹی نے مذہبی رواداری اور مذہبی ہماہینی کی بہترین مثال قائم کر دی جو کام مسلمان دکاندار نہ کر سکے وہ جمرود بازار میں واقعہ پرچون دکان کے مالک نرینجن سنگھ اور ان کے بیٹے گرمیت سنگھ نے کر دکھایا ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اشائے خرد و نوش کی قیمتیں سرکاری ریٹ سے بھی کم رکھیں کہتے ہیں سال کے بارہ مہینوں میں ایک ماہ مسلمانوں کے نام کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں اسی حوالے سے آپ کو دکھائیں گے اپنے نمائندے کی ریپورٹ یہ قبائلی زلہ خیبر سے تعلق رکھنے والے سکھ کمیونٹی کے نرینجن سنگھ اور گرمیت سنگھ کی دکان ہیں جو جمرود کے تاریخی بازار کے این وست میں واقع ہیں یہاں پورے سال اشیاء خرد و نوش اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتیں مارکٹ ریٹ سے کم رکھی جاتی ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک قدم آگے بڑھ کر نرینجن سنگھ اور گرمیت سنگھ روزداروں اور خصوصا غریب عوام کی سہولت اور سواب کمانے کی خاطر قیمتیں سرکاری ریٹ سے بھی کم رکھتے ہیں گرمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ میرے والے صاحب کا منشور تھا کہ میں مزان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسلمانوں کو خصوصی ریلیگ دیں لہٰذا اپنے اباؤ اجداد کے نقشق قدم پر چلتے ہوئے اس بابرکت مہینے میں منافع کی بجائے نقصان اٹھاتے ہیں مگر مسلمان بائیوں کو دکان سے خوشی خوشی رخصت کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ان کی خوشی میں برابر کے شریک ہوں میرے والے صاحب کا منشور تھا کہ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں ہم اپنے اس علاقے کے لوگوں کو سبسڑی دے ریلیو دے اور فائدہ دے تو ہمارے والے صاحب نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم اپنی جس منافع ہے اسے چھکارہ حاصل کرے اور اپنی ہی قیمت پر ان لوگوں کو سامان دے سکے گلمت سنگھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سال کے گیارہ مہینے ہم اپنے لیے خوب کماتے ہیں اگر ایک مہینہ مسلمان بائیوں کے نام کیا جائے تو اس میں کوئی حرض نہیں گیارہ مہینے ہم اپنے لیے کماتے رہے اور ایک مہینہ ان مسلم بائیوں کو جو روزہ رکھتے ہیں اور صبح سے بھوکے پیاسے جب افتاری کے وقت یہ ان کی موہ سے ایک دعا نکلی جائے تو اس کے بدلے کروڑ روپے کے بدلے اس کا کوئی مول نہیں بہترین پوالیٹی اور کم کمتوں کی وجہ سے سال کے بارہ مہینے نرینجن سنگھ کی دکان پر عوام کا تانتہ بندہ رہتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو کام مسلمان دکاندار نہ کر سکے وہ سکھ کمیلٹی کے دکانداروں نے کر دکھایا پوالیٹی بھی اچھی اور کمتے بھی کم یقینا نرینجن سنگھ اور گرمیت سنگھ کا جذبہ مذہبی ہم آنگی کی بہترین مثال ہے کاش ہم مسلمان برادری بھی نرینجن سنگھ کی دیکھا دے کی مذہبی تیواروں پر عام استعمال کی چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کی بجائے کم رکھے تاکہ عوام کو بیری ریف میں اثر ہو اور ثواب بھی کمائیں کیمرمین فرحان الدین کے ساتھ زہداللہ خان وزیر کٹو ٹی وی جمرود زلخیبر